ویسے تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے بہت زیادہ سپر ہٹ ڈرامے دی ہیں جو کہ آل ٹائم تک ہٹ ڈرامے جن کو کہا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹاپ ٹن ڈراموں کے نام شیئر کریں گے جو کہ آل ٹائم ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر ہیں تو اسی لسٹ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دسویں نمبر پر جو ڈراما آتا ہے جو کہ آل ٹائم ہٹ ڈرامے لسٹ میں ہے اس کا نام ہے زندگی گلزار ہے جو کہ دوزار بارہ سے لے کے دوزار تیرہ کے درمیان جو ہے پلے ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد نوے نمبر پر اس لسٹ میں جو ڈراما ہے اس کا نام ہے ہم سفر جو کہ دوزار گیارہ سے لے کے دوزار بارہ تک پلے ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد اسی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر جو ڈراما ہے اس کا نام ہے ایسی ہے تنہائی جو کہ دوزار سترہ میں پلے ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد اسی لسٹ میں ساتھوے نمبر پر جو ڈراما ہے اس کا نام ہے علف اللہ اور انسان جو کہ دوزار انیس میں پلے ہوتا رہے اور اس کے بعد چھتے نمبر پر اسی لسٹ میں جو ڈراما ہے اس کا نام ہے پیارے افضل جو کہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار چودہ میں پلے ہوتا رہے اور اس کے بعد اسی ٹاپ ٹین ہٹ لسٹ میں پانچوے نمبر پر جو ڈراما ہے اس کا نام ہے پریزاد جو کہ دوزار اکیس میں پلے ہوتا رہے اور اس کے بعد اسی لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو ڈرامہ آتا ہے اس کا نام ہے میرے پاس تم ہو جو کہ 2019 میں پلے ہوتا رہا ہے اور آل ٹائم ہٹ لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو ڈرامہ ہے اس کا نام ہے علیف جو کہ 2019 سے 2020 تک پلے ہوتا رہا ہے اور آل ٹائم ہٹ لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو ڈرامہ ہے اس کا نام ہے سنگے مرمر جو کہ 2016 میں پلے ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد نمبر ون پر جو ڈراما آتا ہے اس کا نام ہے دل لگی جو کہ دوزار سولہ میں پلے ہوتا رہا ہے